وَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَابَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ میرے بھائیوں بذرگو سب سے پہلے گزارش ہے جو لوگ کھڑے ہیں وہ لوگ بیٹھ جائیں ادھر جگہ ہے ماشاءاللہ کافی جگہ ہے جو سامنے ہمارے نوجوان کھڑے ہیں وہ ادھر آ کر کے بیٹھ جائیں یہ مبارک محفل ہے آپ عدب احدرام کا خیال لکھیں یہاں تشریف رکھیں بہت ساری جگہیں ہیں کھڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ضائع سے بات ہے کہ یہ دس پندر ملٹ کا پروگرام نہیں ہے بلکہ کافی لمبا پروگرام چلے گا اس لئے آپ ادھر آپ ادھر تشریف رکھیں ماشاءاللہ یہاں کے لوگوں میں ماننے کا جذبہ ہے اور بات فوراں مان لیتے ہیں ابھی اعلان ہوا اور فوراں بات مان گئے اور جو لوگ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بات مان نہیں لے گئے انشاءاللہ تعالی جو لوگ تحل ہے ادھر ادھر وہ بھی قریب آ جائے اس مبارک محفل میں آ کر کے بات کو غور سے سنیں میرے بھائیو وزرگو اصل تقدیریں تو بعد میں ہوں گی جو ہمارے نرمانہ نگرامی آئے ہیں ان کی تقریر آپ ازا سنیں گے میں بہت ہی مختصر وقت لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے خود کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو اسٹیج پر ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے سب کے سب عمل کے محتاج ہیں ہماری دو زندگی ہے ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے بعض دفعہ بڑھاپے کو نہیں دیکھتا جوانی میں چلا جاتا ہے بعض دفعہ جوانی کو بھی نہیں دیکھتا بچپنے میں چلا جاتا ہے بعض دفعہ ماں کی بودھ میں ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے ابھی پیدا ہوتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے دادا موجود رہتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے یہ آمدوں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہم نے نہیں سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا کوئی آدمی آج تک زندہ ہو کبھی سنا ہے زیادہ سے زیادہ سو سال ایک سو پاچ سال ایک سو دس سال ایک سو پندرہ سال ایک سو بیس سال یہ عمر شاید باید کوئی پاتا ہے لیکن وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے ہر ایک کو جانا ہے حتیٰ کہ آخیر میں ملت الموت کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی دنیا سے جانا ہوگا دنیا فانی ہے ختم ہونے والی ہے دنیا کی ہر چیز فانی ہے ختم ہونے والی ہے اور آج کی دنیا سے جائے گا تو کیا لے کر کے جائے گا آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مٹھی بات کراتا ہے اور دنیا سے جاتا ہے تو مٹھی کھول کر کے جاتا ہے بھئی آواز کیوں آ رہی ہے ہنگامی کی آواز لکھتا ہے کہ عورتیں بغل میں ہیں کیا ان کی آواز آ رہی ہے یہ تو میلہ ٹھیلہ بنا لیتی ہے اور ساری بھوستگوز زندگی بھر یہی آ کر کے کرتی ہیں اس لئے ان سے گزارش ہے کہ آواز نہ کریں آواز بند کریں اور بات کو بہت سے سنیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مٹھی بات کر کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو مٹھی کھول کر کے جاتا ہے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا ہے مٹھی بات کراتا ہے اپنے محلاف سے کہتا ہے گھبرائیے نہیں میرا رزق آپ کے ذمہ نہیں ہے میری روزی آپ کے ذمہ نہیں ہے میرے اللہ نے مجھ کو فیدہ کیا ہے تو میں اپنا رزق اللہ کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں اب گھبرائیے نہیں اور جب دنیا سے جاتا ہے تو مٹھی کھول کر کے ہاں پھیلا کر کے جاتا ہے کہ لوگوں دیکھو کسمہوہ میں میں نے زمین شریف سے اتنا شاندار مقام بنایا کہ ایسا مقام پورے کسمہوہ نہیں بلکہ پورے ڈھاکہ نہیں بلکہ پورے مطیحاری میں ایسا مقام نہیں میں نے اتنی زمینیں بنا لی کہ پورے مطیحاری ظلہ میں اتنی زمین کسی کے پاس نہیں ہے اتنا بینک بیلنس کیا کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ نہیں ہے لیکن دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں تو ہاتھ پھیلا کر کے جا رہا ہوں دیکھ لو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر کے نہیں جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے انتقال کے وقت موت کے وقت کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے آدمی کو تیزی کے ساتھ ہاتھوں کو ملتا ہے کیوں ملتا ہے اس لیے ملتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ فرشتہ آ رہا ہے ہماری روح نکلنے والی ہے موت آنے والی ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش کے جو میرے ساتھ جانے والی چیز تھی میں اس پر محنت کیا ہوتا جس پر میں نے محنت کی اس کو میں ساتھ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس لیے وہ افسوس کرتا ہے نوجوان یہ سمجھتا کہ ابھی ہماری عمر پندرہ سال ہے بیس سال ہے پچیس سال ہے ابھی تو ساٹھ سال ستر سال اسی سال زندہ رہوں گا ابھی تو ہماری جوانی ہے کچھ کھیل کتھ کر لینے دو کچھ مزے اڑا لینے دو کچھ مستیاں کر لینے دو جب بڑا پا آئے گا تو ہم بھی تصمیحات پہ لے لیں گے ہم بھی مسجد کا گوشہ پکڑ لیں گے لیکن میرے بھائیو کسی کو خبر نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی کب ہمارا انتقال ہوگا کسی کو خبر نہیں ہے مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو داہنے کان میں آزان بھی جاتی ہے اور بائیں کان میں عقامت کہی جاتی ہے ہے کی نہیں ہے آزان اور عقامت کنے کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ دل و دماغ میں سب سے پہلی آواز جو پہنچے تو توحید کی پہنچے اور رسالت کی پہنچے اور ایک مقصد یہ بھی ہے یہ بتانا ہے کہ اے سنو میرے بچے تمہارے کان میں عقامت بھی ہو چونکی ہے اور عقامت بھی کہی جا چکی ہے اور جانتے ہو کہ آزان اور عقامت کے بات کیا ہوتا ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے کوئی قائم لگتا ہے آزان ہوئی عقامت ہوئی جماعت فورم کھڑی ہو جاتی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری آزان بھی ہو چکی عقامت بھی ہو چکی اب تمہارے نماز جنالہ کھڑی ہونے والی ہے یعنی تمہاری جماعت جنالہ ہے وہ کھڑی ہونے والی ہے اوزائی سے باتیں بھی دیکھتے ہیں کہ جنارے کی نماز میں نہ آزان بھی جاتی ہے نہ اقاوت کہی جاتی ہے کیونکہ آزان بھی ہو چکی ہے اور اقاوت بھی کہی جاتی ہے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو آخر کی فطر کرنا تم اپنی موت کی تیاری کرنا سفر بڑا لمبا ہے کبھی بھی دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کے مت رہنا دنیا سے جانا ہے اور ہر ایک کو جانا ہے اور کچھ بھی لے کر کے نہیں جائے گا آپ نے کہیں سنا ہوگا شاید آپ نے سنا ہو کہ کسی کا انتقال ہوا ہو تو اس کے گھر والوں نے دو طولہ سونا دو طولہ چاندی اس کی قبل میں رکھ دیا ہو کہ اببہ نے بہت کمایا بہت کمایا چلو دو طولہ سونا ہی رکھ دو دو طولہ چاندی رکھ دو کبھی سنا ہے نہیں سنا ہے بلکہ یہ واقعہ تو ملتا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اس کا بیٹا دفنانے کے لئے گیا اس کا پیسہ جیب میں تھا وہ گر گیا اور موٹا پیسہ تھا ہزار دس ہزار پچھ پندرہ ہزار روپے تھے اب جب بھر آیا تو معلوم ہوا کہ ہمارا پیسہ تو قبل میں گر گیا ہے تو وہ رات کی تنہائیوں میں جا کر کہ قبل کو کھوٹ کر گیا اپنا پیسہ بھیکار لیا یہ تو واقعہ ملتا ہے لیکن یہ نہیں ملتا ہے کہ ایک طولہ دو طولہ سونا چاندی اس میں رکھا گیا ہو حضور عقی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے تین بھائی تو غوث سنیے گا میں تقدیر کرتا ہوں تو پوستہ بھی ہوں سبق پڑھاتا ہوں پوستہ ہوں آپ کو جواب دینا ہوگا اسے غوث سنیے گا بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی کے تین بھائی بڑا بھائی مجلہ بھائی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی تو بلا کر کے کہے کہ بڑا بھائی میں نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا میں نے تمہارے پیچھے اپنے رات رات گواہ دی رات کی نیند حرام ہو گئی دن کا سمون ختم ہو گیا اب یہ بتاؤ کہ میرا آخری وقت ہے تم میرا کیا ساتھ دو گئے تو بڑا بھائی کہے کہ دیکھو جب تک تمہاری آنکھ کلی ہوئے تمہارے ساتھ ہیں آنکھ بن ہو جائے ہی تو حمالہ تمہارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا مجلہ بھائی مجلہ بھائی کہے تمہاری آنکھ کلی ہوئے تمہارے ساتھ ہیں جب آنکھ بن ہو جائے گی تو ان کو غسل دیں گے کفن دیں گے اور دو بس زمین میں جا کر کے لکھا دیں گے اس کے بعد ہمارا تمہارا کوئی رشتہ باتی نہیں رہے گا چھوٹے بھائی کو بلا کر کے کہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا اچھا سلوک نہیں کیا اچھا برداؤ نہیں کیا میرا آخری وقت ہے تم میرا کیا ساتھ ہوگے چھوٹا بھائی کہے گھر راؤ نہیں جب تک تمہاری آنکھ کھلی بھی تمہارے ساتھ ہیں آنکھ بن ہو جائے گی تم کو غسل دیا جائے گا کفن دیا جائے گا دو بھائی زمین میں لٹایا جائے گا قبر میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے اور میدانی محشن میں اٹھائے جاؤ گے وہاں تمہارا ساتھ دیں گے جب تک تم جنگر میں نہ پہنچ جاؤ اس وقت پہ ہم تمہارا ساتھ دیتے رہیں گے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا بھائی اچھا ہے آپ سے اگر سوال کروں کہ کون سا بھائی اچھا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے دو سے بھئی بڑا بھائی چھوٹا بھائی سب سے اچھا ہے آپ یہ کہیں گے کہ چھوٹا بھائی سب سے اچھا ہے صحابہ نے یہ جواب دیا کہ چھوٹا بھائی سب سے اچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت فرمائی آج نے فرمایا کہ بڑے بھائی کی مثال دنیا کی ہے دنیا کمانے کے لیے آدمی ناکھ زدہ کر دیتا ہے کیسے دنیا آوے راہنے سے آوے بائے سے آوے آگے سے آوے پیشے سے آوے اوپر سے آوے نیچے سے آوے یہ پرواہ نہیں کہ کس طرح دنیا آ رہی ہے بس آوے آوے دنیا آوے ہمارا پڑوسی چار منزلہ مکان بنایا ہے تو ہم تو دس منزلہ مکان بنائیں گے بلکہ ایسا مکان بنائیں گے کہ پورے متحاری میں کوئی ایسا مکان نہیں ہوگا یہ ہم اور آپ اس میں مقابلہ کرتے ہیں میرے بھائی ورد ان کو دنیا کب تک ساتھ دیتی ہے جب تک آپ پوری دنیا سے تعلق ہے آپ جس وقت بن ہو جائے گی پھر دنیا سے کوئی مشتہ باتی نہیں رہے گا آپ بن ہوتے ہی فورم دارسین کھڑے ہو جائیں گے کہ مفتیانے کے لام کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ میرے اببہ کا انتقال ہوا انہوں نے اتنے لڑکوں کو اتنی لڑکیوں کو چھوڑا اور فرا فرا جائے دار چھوڑی اس کو کتنا ملے گا تمام وارسین کھڑے ہوں گے کی نہیں ہوں گے آپ ایک مسئلہ سمجھئے آپ پر مسئلہ کو اچھی طرح سمجھئے عام طور سے غلطی ہوتی ہے پورے معاشرے میں یہ غلط ہی ہوتی ہے اس مسئلے کو یاد رکھے گا باپ کے انتقال کے بعد پوری جائے دات پر بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے اور اپنا منمانی استعمال کرتا ہے اس کے بعد باپ کے انتقال کے بعد اگر کہیں پرانخانی لوگ کراتے ہیں جبکہ یہ ایک رسم ہے ایک رواج ہے یہ پرانخانی دورست نہیں ہے یہ ایک رسم بنا رکھتا ہے لیکن اگر پرانخانی کراتے ہیں جو باپ کی جائدات سے باپ کے پیسے سے باپ کی مالیت سے جو باپ نے چھوڑا تھا جس میں تمام بھائیوں اور بہنوں کا اور اس دوستو سے رشتداروں کا حق متعلق ہو گیا اکیلے تنے تنہا بڑا لڑکا اس کو استعمال کرتا ہے اور لوگوں کے کھانے پر ان کے پینے پر خرش کرتا ہے شرعہ اس کیلئے جائز نہیں ہے کہ اکیلے اپنی رائے سے اپنی خواہش سے جہاں چاہے خرش کرے بلکہ اس کی دنمیداری ہے کہ تمام وارسین سے جو بالب ہوں ان سے اجازت لے لے اور اجازت لینے کے بعد پھر جا کر کے خرش کرے یہ خرش کرنا اس کے لئے اکیلے جائز نہیں ہوگا تو دنیا کا تعلق کب سے ہے کب تک ہے جب تک آپ پھلوی ہے اور مجھے بھائی کی مثال بیوی اور بچوں کی ہے بیوی اور بچوں کے لئے آدمی کیا نہیں کرتا حرام دینے کر دیتا ہے حلال حرام کی تمیر نہیں کرتا یہ حرام طریقے سے آئے یہ اجاز طریقے سے آئے اجاز طریقے سے آئے کوئی اس کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ آوے آوے کب تک تعلق ہے اولاد سے جب تک آپ پھلوی ہے تعلق ہے آنکھ بن ہو جائے گی گسل دیں گے گفن دیں گے دو گز زمین میں جا کر کے لیتا دیں گے اس کے بعد کوئی رشتہ لاتی نہیں رہے گا اور چھوٹے بھائی کی مثال نیک عمل کی ہے نیک کام آتی نہیں کرتا جماعت والے پیشے پڑے ہوئے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو لیکن نماز کی توفید نہیں ہوتی رمضان کا رہی نہ آتا ہے روزے کی توفید نہیں ہوتی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا لیکن جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں یہی نیک کام ساتھ دے گا تب میں بھی ساتھ دے گا اور میدان محشر میں بھی ساتھ دے گا میری بات سوئے گا رہی ہے آپ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ادھر دیکھئے گا تو میری بات ختم ہو جائے گی آپ لوگ اور سے بینی بات سنیے اور میری طرف دیکھئے لوگ آئیں گے جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا بڑا سائیکل بڑھ بڑھ آئے کار آئے کچھ بھی آئے آپ لوگوں کو کہیں بھی توجہ نہیں کرنی ہے میری بات کی طرف توجہ کیجئے اور میری بات نہیں ہے بلکہ اللہ اللہ کے رسول کی بات میرے بھائیوں ایک وقت آئے گا وہ تفسیری موضوع ہے تفسیر میں نہیں جانا ہے ایک وقت آئے گا کہ تمام کے تمام روح اٹھائے جائیں گے اپنی صبروں سے جو جلا کر کے راکھ کر دیئے گئے پھیک دی گئے پڑا دی گئے ان کو بھی اٹھائے جائے گا قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے وہاں پر اللہ کی طرف سے منادی آواز لگائے گا لمن الملک اليوم بتاؤ آج حکومت کس کی ہے لمن الملک اليوم بتاؤ آج حکومت کس کی ہے یہ اعلان ہوگا دنیا میں ہندوستان کے بادشاہ خلا اور پاکستان کے خلا سعودیہ کے خلا خلا کے خلا خلا کے خلا لیکن آج بتاؤ حکومت کس کی ہے لمن الملک اليوم سب کی زبان پر ہوگا رکشہ چلانے والے کی بھی زبان پر خل چلانے والے کی بھی زبان پر چھلا کھچنے والے کی بھی زبان پر ڈاکٹر صاحب کی بھی زبان پر انجنیر صاحب کی بھی زبان پر مفتی صاحب کی بھی زبان پر خاضی صاحب کی بھی زبان پر پرائن منشٹر کی بھی زبان پر صدر جمہوریہ کی بھی زبان پر ایک ہی ہوگا لِلَّهِ الْغَاحِدِ الْقَحْحَارِ کس کی حکومت آج ہے بتاؤ اینان ہوگا بتاؤ کس کی حکومت ہے لِلَّهِ الْغَاحِدِ الْقَحْحَارِ ایک خلطہ کی حکومت آج ہے جو بہت زبزست اور قلبِ والا ہے وہاں پر اللہ کی عدالت لگی ہوگی اللہ کی ایک عدالت تو وہ ہوگی جس عدالت میں حقوق دلائے جائیں گے جس عدالت میں حقوق دلائے جائیں گے اگر کسی کا پیسہ دماؤ لیا پانچ ہزار دس ہزار